یہ مسجد فاتح کے اندر کا منظر ہے ماشاءاللہ بڑی عالی شن مسجد ہے مسجد فاتح کر کے مشہور لیکن اس میں ایک خاص بات جو سمجھنے کی ہے یہ آپ کو درمیان میں ایک انڈا کی شکل میں نظر آرہا ہے یہ دیکھو آرہا ہے یہ سفید کلرگا جو انڈا ہے نا اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے سانٹھ کسیہ ستر کلومیٹر کے اطراف میں کہیں پہ بھی مکڑی جالانی بناتی ہے اس کی تاثیر ہے اس میں ایک ایسی گرمی ہے یعنی کوئی ایک عام انڈا نہیں ہے اس کو بیچ میں لٹکایا گیا ہے یعنی ساٹھ ستر کلومیٹر کے اندر کے قریب یہ مکڑی اس کا جالانی بنا سکتی اپنا جالانی بنا سکتی اس انڈے کے اثرات کے وجہ سے دوسری خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے جو شمع ہے جو اس وقت جلائی جاتی تھی اس وقت تو لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی یہ پورا موم کا ہے یعنی یہ جب جلتا تھا تو پورے مسجد میں اس کا اجالہ ہوتا تھا اور دھوئے کی اور تمام زائد فاسد ماددوں کو تاثیر تمام فاسد ماددوں کو اپنے اندر کھیش لیتا ہے ابھی تک یہ موم کا ہے یعنی ناکھوٹ مارنگے تو دپتا ہے تیسے ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کے محراب کے اندر دائیں طرف آپ کو دو کانے کارے پتھر نظر آ رہے یہ رہا ایک وہ ہے یہ ایک ترازو ہے اس مسجد کی بنیاد اگر صحیح سالم ہے اس میں بلکل ذرا خراش نہیں آئی ہے تو یہ پتھر ہل رہا ہے دیکھو ماربل کا اتنا پتھر ہے اور آسانی سے گھوم رہا ہے یعنی کئی مرتبہ زلزلے آئے لیکن الحمدللہ اس مسجد کی بنیادوں میں کوئی اثرات اثر نہیں پڑا ہے تو بولے ایک ترازو اس میمار نے بنایا ہے اگر یہ پتھر ہلنا بند کر دے اور بلکل سخت ہو جائے تو سمجھو کہ اس کی بنیادیں ہلنے لگی ہے یعنی ایک عجیب سی ماشاءاللہ ٹیکنالوجی ہے تو انہوں نے بولے کہ کئی مرتبہ یہاں پر زلزلے آئے ہم ہمیں شاکر اس کو چھیک کرتے پتھر گھوم رہے یعنی اس کی بنیادیں بھی تک مضبوط ہیں مولی زبیر صاحب دھیان دے کچھ چیزیں اپنے ساتھ نوٹ نہیں کی ہوگی اتنا بڑا پتھر اتنا آسانی سے ہل رہا ہے کھانے کا کام نہیں ہے ماشاءاللہ بہت ساری مساجد ہے یہاں پہ لیکن یہ مزید دل فاتح کی کچھ اپنی شان ایک اس کے غمبت اور اس کے نقش و نگار وہی پرانے بڑے عالی شان موسیقی